نمسکار میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشن نیو ٹین اور چلے بلٹے میں سب سے پہلے بات کریں گے ہردوار کی آپ کو دیکھیں کہ آپ پر فولگڑ گاؤں میں یہاں پر شراب پینے سے ایک ساتھ ایک ہی دن چار لوگوں کی موت ہو گئی ایک پخواڑی کے بیتر اگر بات کریں تو یہاں اب تک سات لوگوں کی موت ہو چکی ہے گاؤں میں جو ہے اس پورے حادثے کے بعد سناٹا پسرا ہوا ہے یہاں پر ماتم دیکھا جا رہا ہے پولیس پرشاستن میں بھی ہڑکم مچا ہوا ہے پنچائتو چناوی پرکریا کے دوران پرتیاشوں کی طرف سے بانٹی جا رہی ہیں آپ پر شراب سے یہ موت ہوئی ہے اس طرح کا معاملہ نکل کر سامنے آ رہا ہے مرتکو کی پریجن اور ساتھ اگرامین جو ہے یہ آروپ لگا رہے ہیں اور پولیس پرشاستن پر بھی یہاں پر کئی گمبیر آروپ جو ہیں اویل شراب کی بکری کو بڑھا ہوا دینے کے لگ رہے ہیں آج کا جی بدہ روپی گئی ہیں ہاں سے دکھان پر سامنے رنجیت پور کا پیاغہ یہ نام کا مجھے پر نہیں کون سا پیاغہ جب ہمارا مرگا ہم ہر سا بھاگ لکلتے ہی نہیں ہیں شروع 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 بھی جی فیان جی بخری مرگا چاکھ کے کھ波، آروں یک ہے اس نے اسے بخشیر کی کھяни بتاب میرنINSی اس دنگ کردے ہیں ایک ای مش مرج ہضاری پیاری اس پر آرج اس پڑلی ودا دو دو تین certain دن ہیں موسیقا 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 کا کافیلہ صدیق پورہ اسطحیت یہاں پر اماناتھ سنگھ میڈیکل کولج سے نکل رہا تھا تب ہی آن پر پرشاسن کی آنکھوں میں دھول جھوکت ہوئے سپا کے کارکرتہ منیش شیاداو نے کالا جھنڈا دکھایا جسے یہاں پر لے کر مخمندر کی سرکشہ پر جو ہے سوال کھڑے ہو رہے ہیں اور آپ کو دادے کی یہاں پر جو ہے صدیق پورہ اسطحیت یہاں پر اماناتھ سنگھ میڈیکل کولج کے سامنے مخمندری کی کافیلے کو ایک سپا کارکرتہ یوک کی طرف سے یہاں پر کالا جھنڈا دکھانے گئے پراماملہ ہے اور ایسے میں یہاں پر سوال سرکشہ کو لے کر بھی کھڑے ہو رہے ہیں آپ ہاں پتائیے آپ ایسے میں کر رہا ہوں گا سرکشہ دوستہ ہوتے کے باوجود کالا جھنڈا دکھایا گیا اس پہ کیا کہیں گیا مندری کے گاڑی کے کالا جھنڈا دکھایا گیا اس پہ کیا کہیں گیا جانپور جلے کے مہاراج گنج میں ہاں پر آپ تک دیکھیں صدگرو صدافل دیو بہرگام یوگ سنستان کی طرف سے ویشو ویعاپی جو ہے سروید یاترہ مہت سو منائے جا رہا ہے جس کے کرمے جانپور جلے کے ہاں پر مہاراج گنج باجار میں سروید یاترہ نکالی گئی اور آپ کو دیکھیں آپ پر لوگوں کو جو ہے اسو بیشے میں بتایا گیا ساتھ ساتھ آپ کو دیکھیں آپ پر مہامندیر کے بھی ویشے میں بتایا گیا اور جس میں آپ پر سنت بیجیان دیو جی کی مہاراج کا بھی یہاں پر جو سنکلپ ہے جو ہے سروید کا جو سندیش ہے ہر گھر تک پہنچانے کی بھی بات کہی گئی ہے آپ کو دیکھیں آپ پر شاردہ پرساد سیٹھنی آپ پر بتایا کہ ہم لوگوں کے پرم آرادھیے مہنگام یوگ کے یہاں پر پرنیتہ مہارتنڈ بیس کلا ویبھوشیت یاں پر ہمالین یوگی انت شریصدگرو صدافل دیو جی کی یہاں پر مہاراج کی طرف سے رچت سروید بھیہنگام یوگ کا مہانی جو ہے سدگرن تھے چلا ہوا ہے وہ سدگرن سدافل دیو بھیہنگام یوگ سانتھان ہے سوروید یاترہ بیس کبھیاپی سوروید یاترہ کا ساتو مہوسو منایا جا رہا ہے یہ مہاراج گنج بہجار میں بھی منایا گیا سدگرن کرپا سے سبھی گروہ بھائی کے سہیوگ سے یہ یاترہ سمپن نہ ہوا ہے اس میں جو ہے یاترہ کا نچالنے کا یہ سدگرن سدگرن بھگوان کا جو سوروید جو ہے وہ سب جن 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 کے پاس پہنچے گجرات کی صورت میں گنیش جی کیاپر ویسرجن کے ساتھ ہی بتا دے کیاپر سیوہ کاریوں کی لمبی کتار دیکھنے کو ملی ہے گنیش ویسرجن کے لیے یہاں پر آنے والے لوگوں کے لیے یہاں پر جگہ جگہ پر بھنڈہ رو ساتھی شٹول لگا کر گنیش بھگتوں کو یہاں پر سیوہ کرتے ہوئے دیکھا گیا شردھالوں کے لیے کچڑی پانی چھاچ کی بھی یہاں پر جو ہے ویبستہ کی گئی تھی آپ کو دیکھیں کہ آپ پر یہ بھنڈہ رو کے ساتھ سیوہ کا کاریے گنپتی ویسرجن ختم ہونے تک جاری رہا سانجکرتک رکشہ سمیتی کی طرف سے شریعہ مادھاو گوشالہ نے آپ پر ادھنا بمرولی خاری پول کے پاس گنیش ویسرجن یاترہ پر نکلے گنیش بھگتوں کے لیے مسالہ چھاچ کے لیے یہاں پر ویترن کا آئیو چن کیا شریعہ مادھاو گوشالہ نے یہاں پر ادھنا پانڈے سرہ بمرولی بھیستان شوطر میں یہاں پر بھگوان گنیش کی یاترہ پر نکلے گنیش بھگتوں کی سیوہ میں مسالہ چھاچ کا ویترن کیا ساتھیا پھوزادکی سانسکرتک رکشہ سمیتی کی سنستھاپک آشیز سوریہ ونشی نے کہا کہاں پر اس سیوہ کاریے میں گنیش جی کے پرساد کے روپ میں آپر چھاچ بانٹھی گئی ہے آشیز سوریہ ونشی سانسکرتک رکشہ سمیتی دوارا سنچال شریعہ مادھا گوشالہ مادھا گوشالہ آبی شے تینیم بہار مین روڑ اوپر بمرولی خالی پور ایکسٹرک روڑ اوپر آجے دینہ مولیہ گنیش بھتکو ماتے چھاچتو بیتران گرہ کم آلویے آج چھاچتو بیتران مہ مہینے کرتا پندل جاتی مدو بھائیت بھتکو ہے ساٹھے ساٹھے پانچھاڑی بھتو گنیش بھتکو ماتے پرسط انہوں لاؤ دیتو ہوتو آہ کاریا مہ نہیں نہیں کرتا مدو کو سڑھانا چوٹی مدو سرم 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 کو جھوڑا ہے ہاتا جائے سیدہ جائے گو ماتا اور چلے بات راج گھڑکی کریں گے آپ کو دیکھیں کہ نگر ساتھی آس پاس کی شتر میاں پر شکروعہ کو دھوم دھام سے انہتے چطور درشوی کا پرو گنیش بھی سرجن منایا گا اور آپ کو دیکھیں بھی سرجن کہ آپ پر دوران ہی صبح سے ہی لے کر دیر شام تک یہاں پر یہ چلتا رہا نگر پریشد قرابار سہیت یہاں پر آس پاس کی شتروں میں جو ہے انہتے چطور درشوی کا پرو منا کر اچھلے دس دنوں سے آپ پر پورپ جو ہے ویراجت کی گئے گنیش پرتیما کا بھی سرجن کیا گیا بچوں نے دن میں یہاں پر گنیش پرتیما کا بھی سرجن کیا تو آپ کو دادی کی ایماؤں کی طرف سے گنیش جی کا یہاں پر چل رہے سمہاروں کو نکال کر دے رات تک بھی سرجن کیا گیا ہمارے نگر پرابار میں ابھی سے نے یہ کافی ٹائم کے جو گڑے دوستوں کے جاکیاں ہیں وہ پورے راجگر دیلے میں راجگر کیا میں تو آن پاس کے چھتروں میں دوستی اچھا جنوز سب سب کچھا جنوز یہاں پر نکالتا ہے اور میرے گھار سے جو آس پتہ پر سیون لگا ہوا ہے ساڈا پر سیون لگا ہوا ہے یہاں سے سبھی جگے سے لوگ درسلانتی آتے ہیں اور آج رات پر جنوز نکالتا ہے اس کا آنند ہے یہ پچھلے اندیش تو اکسی سے ہمیں جہاں سے سوڑے ہوئے ہیں میں اس کا لگا تار ادیت سو ہوں اور پھر بات مانے کے یہ جہاں سے لگا تار بھلند یہ سوڑے ہیے اپنے آپ نے اچھے اچھے درسلوں کے ساتھ اچھے اچھے لوبھاونے دار میں درسلوں کے ساتھ ہم دکھا رہے ہیں ہماری پوری خیل ہمارے پورے بسٹے لگا تار تیلے ہم باناتے تھے ہمارے پورے بچے بنا رہے ہیں لگا تار یہ جہاں کی ہم یہ پریاد کرتے ہیں یہ اچھے سے اچھے درسل لکھائے جائے اچھے سے اچھے لوگوں کو نمائے جائے آج پاس کے چھتروں سے بھی لوگ آتے ہیں اس لئے ویڈت دو سالوں سے بد تھی یہ جہاں کی پھر ہم نے اس کو چالوں گئی ہے اس سال سے ہم بہت اچھے درسل سے دکھائیں گے آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہاں جائے چلیے بات اب اتھر پردیش کے سہارنپور کی کریں گے آپ کو دیکھیں گے آپ نے زل میں ان دنوں یہاں پر بچہ چورو کی یہاں پر افوال اگتار فیل رہی ہے اور اس افوال سے یہاں پر بہبیت لوگ بے گناہوں کو یہاں پر پکڑ کر ان کی ساتھ مارپیٹ کر رہے ہیں اب ادھرتا کی بھی معاملے سامنے آ رہے ہیں لیکن سہارنپور میں تو ایک یوک یہاں پر گولیاں برسا کر ہو گئی ہے جلے کے سب ہی تھانہ علاقوں میں لوگوں کے یہاں پر بلا کر سمجھائے جا رہا ہے کہ وہ یہاں پر ایسی افوہوں پر دھیان نہ دیں نہ یہاں پر کانون کو اپنے ہاتھوں میں دیں اور اگر آس پاس کوئی سندگ دوگیتی دکھائی دے رہا ہے اس کے سوچنا اپنے چوکی تھانے آپ نے ڈائل 112 کو دیں اس کے علاوہ پولیس کرمچاری رات رات بھر گاؤں میں جا کر مائک کے جریے آراؤسنیٹ بھی کر رہے ہیں کل بھی یہ گھٹنا دے بند میں ہوئی ہے جس میں بچہ چور سمجھ کے جو گرامین ہیں انہوں نے گولی چلا دی اور ایک مدور کی ڈیتھ ہو گئی جو کی مکان کی چھت ڈال کے لنٹر ڈال کے باپے جا رہے تھے اپنے گاؤں رات کے لگوہ ڈیڑھ دو بجے کی لگوہ تو اس طرح کی ابحا سے اس طرح کی مسجز سے نشی طرح سے جو دے بند میں جو گھٹنا ہوئی اس طرح کی اور بھی گھٹنا ہو سکتی ہے میری ایک تو یہ اپیل ہے کہ اس طرح کی مسجز فرجی جو مسجز ہیں وہ گروپ میں نہ چلائیں اور یادی ایسے گروپ میں مسجز فرجی مسجز چلنے سے یادی کوئی اس طرح کی گھٹنا ہوتی جیسی کل ہوئی ہے تو نشی طرح سے اس گروپ کے میمبرز کے خلاب جو اسے چلائیں گے یا جو اسے سینڈ کریں ان کے لب کڑی کروائی ستھانی پولیس دورہ کی جائے سہارنپور میں نگر نگم کی صفائی کرمچاری نے اپنی ہوم گارڈ پتنی کے سر میں ڈنڈا مار کر اسے موت کی گھار ڈتار دیا ہتیار کرنے کے بعد ہتیارا پتی پتنی کے شب کے پاس ہی لٹا رہا اور کہتا رہا کہ یہ مجھے سنگ کرتی تھی اس لئے اسے مار ڈالاؤ یہ حیران کرنے والا پورا ماملہ دیہات کوتوالی شویتر کی کاشوی رام کولونی کا ہے سر میں کمبیر چوٹ کی کارن لکشمی کی موقع پر ہی دردناک موت ہو گئی اور بتا جارہ کہ پڑوس کے لوگوں کی سوچنا پر پولیس موقع پر پہنچی گھر میں اندھیرہ تھا اور دروازہ کھولا پڑا تھا پولیس نے موبائل کی ٹورچ جلائے تو سب ہی یہاں پر دنگ رہ گئے منود پلنگ پر پڑا ہوا تھا اور اس کی پتنی مرتوستہ میں پڑی ہوئی تھی پولیس نے پوچھتاچ میں جو ہے کی تب پتا چلا کہ یہاں پر سراب کے نشے میں تھا اور بولا کہ ہر وقت لڑتی رہتی تھی اور میں ہتیا نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن سیر میں پتنی پتی اور پتنی میں کچھ آپس میں کوئی بیواد ہوا ہے اس کے بعد پتی گوشے میں آ کر اپنے پتنی کے اوپر ڈنڈے سے وار کیا ہے اور اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہوئی ہے ہتیا روپی جو پتی تھا اس کو گرفتار کا لیا گیا ہے جو ہتیا روپی پتی ہے وہ نگر نگم میں شفائی کرم چاہی تھا اور جو اس کی پتنی تھی جو منتقہ ہے وہ گارڈ تھی اس میں ابھیوگ دج کیا گیا ہے اس کو آروپی گرفتار کا لیا گیا سہارنپور کی رامپور منہاران علاقے میں پچھلے کئی دنوں سے گائیں اور ساتھی انہی گوونش کی ہتیا کر ان کی اوشیشوں کو یہاں پر سڑکو پرفے کر ماحول خراب کرنے کے یہاں پر کوشش کی جا رہی ہے اس میں چار شاتر گوونکش کیا پر پولیس نے گرفتار کر لیا ان کے پاس بھاری ماترہ میں گوونش کیا پر آشیس اور ساتھی آجار برامد ہوئے پولیس کے ہتے چڑھے ان آروپیوں کے نام خوشنود شمسیر آیشو اور ساری تھے ان پر پہلے بھی آنپر پردہ پاس کیا گیا اور اس میں جو بھی سامل تھے چار جنہوں نے گھٹنا کی تھی ان کی گرفتاری کی گئی ہے ان پر پوری کاروائی کی جا رہی ہے ساتھ ہم اس میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ او کون کون سامل لاتا کیونکہ دو خوشنود پہلے بھی ہوئی ہے ان کا بھی ہم ستیابن کر رہے ہم ستیابن کر رہے ہم ہم ستیابن 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 رہے ہم عمر جلی کی پالی میں نگری نکھائی چناؤں پر دوران دونوں ہی آپ رانیتی پیچی سے دعویدار نکل کر اپنا نامانکن داخل کر رہی ہیں اور آپ دیکھ یہاں پر کونگرس دعویدار نے اپنا نامانکن پتر پرستط کیا نگری شویطر کے وار کر مانگ دو سے بیجے پی پارٹی کے نریش ورمن نے اور ساتھ اپنی دعویدار کو پیس کر دیا ہے پر نیدر پتیاشی کا روپ میں چناؤ لڑے گے پیس 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 دیم پالی چار نامانکن پتر بھرے گئے سر کن کن پارٹیوں کے بھی تکیے خان یہاں آج پہ پیس میں دوارہ بھی دیکھا گیا لیکن میری جانکہ نہیں پیس پارٹیوں دوارہ پاما بھی نہیں بھرے گئے دل جلی پاما امار جلے کی مانپور وکاس خان شتر کے نرگت گرام چتر راؤں اس تیت یہاں پر شوہز کی پراتھی مکور ساتھی مادھمی شوالامی بیتے دنوں یہاں پر مدھیان بھوجن وطرن کے دوران چاول سے کیڑے جھلیاں ملنے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تھا ویڈیو میں بتا جا رہا ہے کہ مدھیان بھوجن وطرن کرنے والی سم سہیتہ سم کے طرف سے چھاتر کو سم من باف بھوجن وطرن کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی مینو کے آدھار پر بھوجن کے وطرن کبھی بھی نہیں دیا جاتا جس سے بچے بھوجن نہیں کر پاتے بچوں نے بتا کہ یہاں پر اس کے شکیات اس کو پر اچارے سے بھی کی گئی ہے پر اس پر کوئی دھیان نہیں دیا جاتا ویڈیو کے وارل ہوتے یہاں پر شکشہ ویبھاگ میں بھی ہر کم مچا ہوا ہے اور اس ویڈیو ہمارو بچے آئیے ہمارو بچے آئیے دور سکودے پریسان ہاں ابو چاوال کھے 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 بین کھے بین کھے برا ہی ابو کھے اندر گھوسے راشت کھے جو ہماری یہاں کھانا اچھا ساپ سوکھرا نہیں بنتا ہے دین کیڑا مطورا پایا جاتا ہے اور مینو بیبرن کے حساب سے بھو جن بنتا ہے چاوال کے سات اوال کے دال سومبار کو بننا چاہیے تھا وہ نہیں بنتا ہے پرول منگل وال کو کھیر پوڑی سبجی سبجی کھا 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 سماج کی جواب داری ہے سماج بھو جن نے کہا جاتا ہے کہ سب پالک کو پر دن کرنا چاہیے کیونکہ بچوں کیلئی بھو جن کیسا بن رہا ہے سب سرب سرب بھا 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 جن سے یا کھڑائی بھو جن سے ہو رہا ہے تو بچے ہو رہے موسیقی میرے ہمارا سسٹم دل بھا coz موسیقی سب سب پر بھا راب میں ہمارے سب لیں ڈا اگر تو ہمارے بچے یہاں ہمارے چاہئے جنا چاہیے چاہل کر کر بین موسیقی 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 تو کون بکیل ہے پھر کیا ہوگا پھر آپ کیا تھانے میں لگاتار سکبہ سکایتیں پرابط ہو رہی اربندرانہ ان کا کرتہ آچڑ اور بیوار چوکہ ایک عدی بکتہ کا ہونا چاہیے اس کے بلکل پھرٹی کول ہے آج دنانگ کو ایک مہیلہ کے لیے ان کے دوارہ فائل باپس مانگنے پر بہر اہمی سے اس کے لیے ہاتھ پکڑ کے کھینچا گیا اس کے ساتھ میں مار پیٹ کی گئی اس کے ساتھ ابتر بیوار کیا گیا اربندرانہ کے پاس اس کا کیس چلنا تھا چونکہ اربندرانہ کے دوارہ اس فائل لوٹ آنے کے لیے 20,000 رفے کی عبید مانگ کی گئی بہر مہیلہ گریب آسا مرتے تھی اس لیے اس کے دوارہ پیسے نہیں دیے گئے اور اپنی فائل کی مانگ کی گئی اس پر اربندرانہ نے 20,000 رفے کی اس سے مانگ کی اور جب بہر مہیلہ 20,000 رفے دینے کے لیے ایک نہیں ہوئی اور اس بیچ اس بات کو لے کے آپس میں دونوں پکشکاروں کا بے باد ہو گیا اور سممال نہیں ہے بگیل صاحب ہمارے اربندرانہ جی کے دوارہ اس مہیلہ کے ساتھ ایک مہیلہ کے سممال کے پرچکول بیوار کیا گیا اسے مارا گیا پیٹا گیا گھسیٹا گیا اور سب ہی لوگوں کے سامنے اس کے لیے اپمانت کیا گیا میرے دوارہ خود اس مہیلہ کو بچانے کا پریاز کیا تو مجھ سے بھی یہ کہا کہ آپ بیچ میں نہیں بولیں گے پھر بھی اس کے بات جود میں نے اس مہیلہ کو بچایا اور ان کے ساتھ ایک اور مہیلہ رہتی اس مہیلہ نے آکے میرا ہاتھ پکڑا کہ آپ بیچ بکیل صاحب کے معاملے میں بیچ میں نہیں بولیں اس طریقے سے کنی بھی مہیلہوں کو بلوا کے کنی بھی سببی بیکتیوں کے خلاب سکبہ سکایت ان کے دوبارہ کرائی جاتی ہے آج یہ دیکھنے میں آئے کہ جب وہ مہیلہ آج پیسی تھی اس کی وہ فائل لینے کے لیے ان کے پاس پہنچی ان نے فائل نہیں دی وہ سیکرٹری صاحب کے پاس پہنچی وہیں پر عربندرانہ جی وکیل صاحب پہنچے اور انہوں نے اس کو پکڑ کے اس کے ساتھ جیومہ جٹ کی اس کو گھسیٹ کے پکڑ کے باہر لاتے ہوئے اور دو تین مہلہوں کو اور کنی کو انہوں نے بلالیا پان کر کے کہ چلو اس کو تھانے لے چلو اس طرح سے انہوں نے اس کے ساتھ بہت عبدتہ کی اور ہماری پوری عدیبکتہ سنگ کو انہوں نے آج کلنکت کیا ہے کئی باقے ان کے ساتھ پہلے ہو چکے ہیں یہ اس طرح سے عدیبکتہوں کو کلنکت کر چکے ہیں لیکن آج جب سر سے اوپر پانی ہو گیا وارلوم کے اندر بھی انہوں نے ایک میلہ کے ساتھ ابتر تک کی اور اس کے مان سممان کو بھی ٹھےس پہنچائی تو پھر عدیبکتہ سنگ کو کھل کے سامنے آنا پڑا اور ہمارے عدیبکتہ اور سیکرٹی صاحب آج دھنوات کے پاتھ رہے کہ وہ سارے عدیبکتہ سنگ کے ساتھیوں کو لے کر تھانے آئے ہیں اور ٹی آئی صاحب سے بات ہوئی ان کو سارا واقعہ سنایا ہے اس میلہ کی طرف سے ایف آئی اردر جو رہی ہے چلے بات اب کلیر شریف کی کرنگا آپ کو دیکھیں یہاں پر کلیر تھانا پر بھاری منوہور سنگھ بھنٹاری نے بتایا کہ یہاں پر اوچھی ادھیکاریوں کے نردیش پر تھانا شتر میں یہاں پر نشے اور آپرا دھک گھٹناوں پر روک تھام لگانے کے لیے یہاں پر جو ہے شام کو جو ہے لگاتار کاروے کی جا رہی ہے اور ایسا اندر اندر سنگھ ٹیم کے ساتھ سندگ دبہانوں کی چیکنگ کر رہی تھی اسے دوران بتا جا رہا ہے کہ یہاں پر بیڑپور چوکر سے یہاں پر ماجری تی رہائے پر پہنچے تو یہاں پر مہیور ناغل املی کھیڑا روڈ پر یہاں پر ایک یوک آتا ہوا دکھائے دیا پولیس کو دیکھ کر اس نے بھاگنے کی کوشش کی اور بتا جا رہا کہ یہاں پر پولیس کو شک ہونے پر گھرابندی کی اور یوک کو جب پکڑ لیا بتا جا رہا کہ یہاں پر اس کی سلاشی لینے پر اس کے پاس سے دس پتوں میں چھہ سو نشے کی پرتی بندیت گولیاں اور ساتھی آٹھ سو دس روپے کی نگدی برامہ پولیس نے اسے پوچھتا اس کے اور کئی کھلا سے ہوئے سرپ اتنا ہی نمسکار